اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم ٹو آئی ایس ایس سکول سسٹم پینڈی کھیپ آج ہمارا اردو کا دسوہ آن لائن لیکچر ہے تو سب سے پہلے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر تیس اوپن کریں صفحہ نمبر تیس پہ ہمارے پاس مشک ہے اور یہ مشک حروف تہجی ڈال 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 ڈی 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 اور یہ کے بارے میں ہے آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ پچھلے لیکچر کا ریویو لے لیتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا سٹوڈینٹس لیکچر نمبر نائن میں ہم نے حروف تہجی رے اڑے زے اور یہ سے الفاظ بنائے تھے اور ہم نے حروف کو جوڑ کا یہ الفاظ بنائے تھے ان الفاظ کو جملوں میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تصویر دیکھ کر لفظ مکمل کریں یہاں پہ آپ کے پاس تصویریں دی گئے ہیں اور کچھ حروف لکھے گئے ہیں لیکن پورا لفظ آپ نے کیسے مکمل کرنا ہے تصویر کی مدد سے آپ نے تصویر دیکھ کر بتانا ہے یہ کون سا لفظ ہے تو چلیں پڑھتے ہیں یہ کس چیز کی تصویر ہے یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے نون نون کے اندر ایک نکتہ اگلا لفظ دیکھیں یہ کس چیز کی تصویر ہے راکیٹ تو چلیں اس کے جوڑ توڑ پڑھ لیتے ہیں رے علیف راہ کیا آپ تو یہاں پہ کیا آئے گا تے رے علیف راہ کیا آپ سے راکیٹ ٹے ٹے کے اندر چھوٹی توئیں اگلی تصویر دیکھیں اور بتائیں یہ کیا لفظ بن رہا ہے یہ کپڑے سلائی کر رہا ہے اور کپڑے سلائی کرنے والے کو درزی کہتے ہیں تو اس طرح سے دا زبر ایدر جے چھوٹیے زی درزی یہاں پہ ہم لکھیں گے چھوٹیے درزی دا زبر ایدر جے چھوٹیے زی درزی اگلی تصویر دیکھیں یہ کیا ہے یہ تو بہت ساری چیزوں کا ایک مجموعہ لگ رہا ہے تو جہاں پہ بہت زیادہ چیزیں اکٹھی ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں زخیرہ اس تصویر سے ہمیں پتہ چال رہا ہے کہ یہ زخیرہ ہے تو اس کے جور توڑ ہم پڑتے ہیں زال خے چھوٹیے رے یہاں پہ کیا آئے گا زخیرہ کا آخری آواز دیکھیں ہے تو یہاں پہ ہے آئے گی زہ زبر خے زخ خے چھوٹیے خی رہ رہ زخیرہ اکی سٹوڈنٹس ایکٹیوٹی نمبر دو دیکھیں حروف جوڑ کر لفظ بنائیں یہاں پہ آپ کے پاس حروف دیئے گئے ہیں اور آپ نے ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنانے ہیں تو پہلا حروف جو ہے پڑھ لیتے ہیں ڈال علف کے کیا آپ چھوٹی یہ علف ڈال علف ڈا کیا آپ چھوٹی یہ کی یہ علف جا ڈاک کیا تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے ڈاک کیا اگلا زال ہے زہ یہ چھوٹی یہی نون ساکن زہین یہاں پہ آپ لکھیں گے زہین اگلا حرف دیکھیں زے بڑھئے زے تے پیشواتو نون ساکن زیتون اگلا حرف ڈال بڑھئے دے گاف ساکن دیکھ یہاں پہ آپ چھو لفظ لکھیں گے وہ ہوگا دیکھ ڈال علف داد نون تے ساکن داند یہاں پہ آپ لکھیں گے داند اور لاسٹ ریوارو تے چھوٹی یہ ٹی رو ٹی اوکے سٹوڈنٹس ہم نے صفحہ نمبر تیس پڑھ لیا ہے تو اب اپنی بھوک کا صفحہ نمبر چوبیس اوپن کریں صفحہ نمبر چوبیس پہ ہمارے پاس حروف تہجی ہے سین اور صفحہ نمبر پچیس پہ آخری حروف تہجی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے شین آج کی لیکچر میں ہم سین اور شین سے حروف کو ملا کر الفاظ بنانا سیکھیں گے اور ان الفاظ کو ہم کس طرح سے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی پڑھیں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ریڈیں سین اور یہ سین کی آدھی شکل ہے سین سے سپاہی سین سے سموسا سپاہی کے طور چوڑ پڑھتے ہیں سین پے علف ہے چھوٹی ہے سین زبر پیسک پے علف پا ہے چھوٹی ہے ہی سپاہی اگلا لفظ ہے سموسا سین میم سن میم وامو سین علف سا سموسا سین علف سا گاف سا کن سا سین سین واسو واؤ بڑھئے وے تیریٹر سویٹر کچھ اور توڑ جوڑ پا لیتے ہیں سین علف سا سین بے سب سین چ سچ سین رے سر سین نون سن سین بڑیے سے اور نیچے الفاظ دیئے گئے ہیں سات سوار سبز سردی سیر سورج سات کا جملہ ہم بنائیں گے سات تک گن ساگ ساگ کا رنگ سبز ہے سیب سب کو سیب دو اگلا حروف تحجی ہے شین اور یہ شین کی آدھی اشکال ہے شین سے شہدود شین سے شیر شین سے شہد شین سے شکر توڑ جوڑ پڑتے ہیں شین کیا فشک کیا فرے کر شک کر دو حرپی دو حرپی الفاظ دیکھیں شین علیق شا شین بے شب شین رے شر شین کیا ف شک شین لام شل شین بڑی شے اسی طرح کے کچھ اور الفاظ شین سے شام شیرہ شال شہر شلجم شکر شیشہ اور ان الفاظ کو جملوں میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے شام کا جملہ ہے شام کو مت کھیلو شاخ شاخ پر شڑیہ ہے شلجم شاہدہ شلجم لائی اوکی سٹوڈنس تو ہمارے حروف تہجی علیق سے لے کر شین تک جو کہ فرس رم کا سلی بس تھا وہ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن سین اور شین کے حروف کو آپ کس طرح سے نوٹ بک پر لکھیں گے سب سے پہلے ہیڈنگ ڈیٹ اور ڈے یہاں پہ حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں سین اور یہ سین کی آدھی شکل یہاں پہ توڑ اور یہاں پہ جوڑ درمیان میں آپ ایک لائن بہا کریں گے تو چلیں توڑ جوڑ پڑھ لیتے ہیں سین میم سن اسی طرح شین سے توڑ جوڑ پڑھتے ہیں شین بڑھ شے رے ساکن شے شین ہیشہ دار ساکن شہد شین کیاف شک کیاف ریکر شکر شین علف شاخ شین لام شل شل جم توڑ سٹوڈنٹس آج کی آپ کی یہی ڈائری ہے آپ نے سین اور شین سے حروف کو ملا کر الفاظ کو اپنے ریجسٹر پر لکھنا ہے اور ان کو زبانی جات کرنا ہے اور آپ نے سین اور شین کی ریڈنگ بھی کرنی ہے اسی طرح بک کے سفن نمبر تیس پہ آپ کے پاس مشک میں سین اور شین سے کچھ سرگرمی دی گئی ہے تصویر کو اس کی نام کی چھوٹی شکل سے ملائیں جہاں پہ سین کی آدھی شکل ہے اور آپ نے اس کو اس کی تصویر سے ملانا ہے تو سین سے کیا بنے گا سموسا آپ نے سین کی آدھی شکل کو سموسا کے ساتھ میچ کرنا ہے اسی طرح دوسری سرگرمی ہے دیئے گئے الفاظ کے حروف الگ کریں شین سے شہتود آپ نے شہتود کے الفاظ جہاں پہ حروف الگ الگ کرنے ہے شین ہے تے اور اسی طرح تیسری سرگرمی حروف جوڑ کر لفظ بنائیں شین چھوٹی ہے شین ہے شین چھوٹی ہے شی شین ہے شا شی شا تو سٹوڈنٹس فرس ٹام میں ہم نے الف سے لے کر شین تک کے حروف کو ملا کر الفاظ بنانا سیکھنا تھا اور اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے تو آج کے حروف جو ہم نے پڑے ہیں وہ ہے سین اور شین اور اسی طرح ہم نے سین اور شین کی سرگرمی بھی کی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم نے دال سے یہ تک کی سرگرمی بھی کی ہے تو آپ نے الف سے لے کر شین تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو اچھی طرح زبانی یاد کرنا ہے اور اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے اللہ حافظ